ہائے فرینڈز میں کمر چودری آج آپ کو لے کے چلتا ہوں ہمارے اتر پردیس کے جلال آباد جنگل میں جس میں ہمارے بڑے بھائی ہمارے دوست وسیم چودری صاحب کا باغ ہے ایک سرکاری ٹویل لگا ہوا ہے تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ تقریباً یہ پچاس سے ساڑھ بیگے تک کا باغ ہے دسیری آمی ہیں مہت سارے آمی کی ورائیٹیز ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ سرکاری ٹویل کیسے ہوتا ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے چلی تو آئیے ملتے ہیں وسیم وسیم چودری صاحب سے اسلام علیکم صاحب آپ نے بتایا کہ یہ ہیں پر دسیری کی پیڑ نہیں ہے اس میں لنگڑا بھی ہے چونسا بھی ہے بہت ساری برائیٹیاں اس کے اندر ہیں آم کی جیسے آپ ادھر نظر ڈالیں گے تو ادھر چونسے کا پیوڑ ہے ادھر دسیری کا بتائی دیا آپ نے لنگڑا کا پیوڑ ہے یہ ٹرانسفارمر رکھا ہوا ہے اور یہ پورے کا پورا ٹویل جو ہے یہ انگریز کی زمانی کی ٹیکنیلوجی کا بنا ہوا ہے اچھا اچھا انگریزوں کو بکتہ بنا ہوا نہیں ہے میرے دادا مروم جو ہوتے تو سن چوالیس من کی پوشٹنگ ہو دی سچائیو باغ میں تو جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرے بھی خیت میں ٹویل بنا رہے ہیں اپنے پوشادی کاریوں سے تو سرکاری اپنے نے ان کی بات سو بھی کار کری اور اس ٹویل کا نرمان ہو چلے دیکھیں اندر کیا ہے وکسیم بھائی اس کے اندر دیکھیں یہ بڑھ ایہی تکسنلوجی کا ٹویل بنے ہوئے ہوتے ہیں اور لگ بھگ جیسے میں ابھی یہ تعلق کھولنا ہوں اس کا حالکہ یہ کوپ چالک موڈے رہتے ہیں لیکن آج کوپ چالک جو ہیں یہاں سے نہیں ہوئے ہیں یہ کوپ چالک موڈے یہاں سے جائے ہوئے ہیں دیکھیں آئیے اندر چلتے ہیں آئیے اندر چلتے ہیں لائٹ ہے اس میں لائٹ تو ہوتے نہیں کھپ چالک موڈے اپنے نہیں لائٹ لگی ہوئے لیکن لائٹ آنے کی جیسے یہ اس کے اندر یہ موڈر اس کے اوپڑ نہیں ہوتی ہے موڈر اس کے اندر نیشے ہوتی ہے اور اس کو بولتے ہیں جیسے آج کل وہ چل رہا ہے جیسے کہنا چاہیے چاہیے کہ اس کو جو آپ چکل دھروں میں چل رہا ہے سامر سیم تو پہلے سامر سیمیل باقی ٹیکنالوجی پرائیوٹی جگہوں پر نہیں دی تقریباً جب انگریز یہاں پہ استعمال ہوا ہمارے دیش کے اندر تقریباً ٹھنہو پچانس میں تو یہ ٹیکنالوجی بھائرہ دیش اندر ہمارا ہے سامر سیمیل بناگی یہی سامر سیمیل ہوا کرتے ہیں تقریباً یہ ایک گھنٹے میں چوالیس ہزار گیل پانی نکالتا ہے چوالیس ہزار گیل پانی نکالتا ہے ایک گھنٹے میں بہت زیادہ پانی نکالتا ہے اور جیسے کہ انجن کے بارے میں مجھے جان کر رہے ہیں انجن نکالتا ہے آٹھ ہزار گیل پانی تو یہ پانی نکالتا ہے اس کا پانی نکالتا ہے یہ پانی نکالتا ہے پانی باہر جا کے سچائے ٹھنے لگتا ہے پانی تو بھی چل دی رہا ہوا اس کی خواب پاس ہے اس کی موٹر نکالتا ہے جو سر کے مسٹری ہیں تو اس کے دوبارہ نکالتا ہے یہ یہاں سے پانی نکالتا ہے اچھا پھر سے پتھر لگایا پتھر نہیں یہ لوہے بہت وزنی ہوتا ہے کیا ہے یہ شیڈ پڑا ہوتا ہے یہ بہت وزنی ہوتا ہے اس کو چینڈے کے لگتا ہے پتھر پر اس میں آٹ آدمی اس کو چیست پر لگتا ہے یہ کیا رکھا ہوا ہے یہ جسے یہ جسے یہ جنگلی جانوار پریشان کرتا ہے کسی کسام کو اس کی شیفت کے لیے یہ جنگلی جانوار پریشان کرتا ہے یہ درانے کے لیے چلی دیکھیں آپ سے پانی کہاں سے تکھتا ہے یہاں سے پانی کہاں سے نکلتا ہے دیکھیں جیسے یہاں اس کے لیے مکان بھی بنے ہوئے ہیں جو کھیکٹ والے ہیں یہ فرمہاوس اچھا اور یہ دونشی سے یہ پانی ہے پانی نہیں کافر طائم سے پانی نہیں پیڑ پودے بھی ہو گیا ہے اس کے اندر تو جی پودے ہو گیا ہے یہ پانی تو رو چلتا ہے جامن کا پیڑ ہے یہ ہے یہ جامن کا پیڑ اس کا اثر ہو گیا ہے پانی چلتا ہے رو روز چلتا ہے نیچے کی طلیہیں ہیں وہ اس وقت خراب ہو چکی ہیں ہم سچائی باقس اپل کریں گے یہ دوسری کوئی آئی ہے یہ دوسرا ہوز ہوتا ہے تو یہ نیچہ ہے یہ اونچہ ہے اور کسی کان اوچ تھی یہ پانے ہاندے ہوتا ہے تو اس پانے ہوتا اس سے بھی نیچے پینیں یہ بہت نیچہ ہوتا ہے یہ اس لئے بنا جاتا ہے گورنٹلے کے اپنی تقنیق یہ ہے کہ کسی وجہ سے یہ ٹینٹ ہوتا ہے اس سے ہمچا اس پہ پانی خراب ہو گیا اس میں یہ ہوتا ہے اس پہو ٹینٹ کر لیتے ہیں اس پہو ٹینٹ بے کس ٹینٹ بیچ برائی یہ بہار سے اس کی بلڈنگ ہے یہ بہار سے بلڈنگ ہے انگلیسوں کی زبانی کی ٹیکنیلوجی کا یہ بنا ہوا ہے تو وہ ٹیکنیلوجی آفتک ہمارے دیش کے لوگ بھی اس کو اپنا رہا ہے تو یہ ادھر سے یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ جا رہی ہے یہ لائن جا رہی ہے پانی کے لئے جی اب یہ جیسے آپ کو سامنے وہ جیسے وہ بھی ہوس ہیں اگر یہ پانے لے جانا ہے آپ کو آئیے دیکھتے ہیں ہوس سامنسا بھائی لگ بگ جتنے جتنگی اکھرچ ہوتا ہے جی جی تو ان کے اندر اتنا ہی خرچے کا لگا گیا یہ ٹویلی بولمنٹ لگا گیا اچھا اس میں پانی سٹور ہوتا ہے جی جی یہ پانی آگے جانے کے لئے ہیں اچھا وہاں پہ آگے جاتا ہے لگ بگ ایک کلومیٹر پانی اس میں آگے تک جانا ہے تو واسیم بھائی یہ کتنے باغ میں زمین میں پانی جاتا ہے کتنے دور تک پانے چلا ہے یا آپ کے صرف آپ کے لئے کے لئے نہیں نہیں میرے سے علاوہ آپ سے لوگوں نے ہائی ٹیکنک کے دور ہے اپنے اپنے ٹویلی بنا دی لوگوں نے لیکن سن دو ہزار پندرہ تک یا دو ہزار دس تک اس سے لگ بگ سو اکڑ زمین بھرا کر دی سو اکڑ مطلب کتنے بھیگے ہو گئی سو اکڑ مطلب کتنے بھیگے ہو گئی سو اکڑ ہوتا ہے لگ بگ سو اکڑ چھے سو سو بھیگے گئے اچھا اچھا یہ نالی ہوگا جال پوری سب بھی جاگ جات خلال زبazione اچھا یہ خلال things اچھا یہ خلال مہے زیادی اچھا یہ خلال مزو لگ اچھا یہ موجود پوری to نالی زروس آہ اچھا یہ یہ خلال زندگ سو چند وہ چند کہ ہاتھ کے سو پونہ وہ چند کہا ہے سو تک Ici پر 20 اکڑ میک سو تک بچاس اکڑ ایک اکڑ چھے بگے چھا STE سوچھے بھی یہ آڑو کا پیڑ ہے؟ یہ آڑو کا پیڑ ہے اس کے فروٹ گارڈن کے نام سے یہ جو آپ کھڑ رہے ہیں یہ باگ اپستی تھے اس کے فروٹ گارڈن کے نام سے اس کے فروٹ گارڈن جلال آباد جلال آباد میں اس تھی تھے اب آگے چلیں گے تو آپ درشن کو دکھائیے ہمارے یہ پانی ہے پانی ہے نہیں پانی چلتا ہے پانی پانی سے بھرا رہتا ہے تو اب انشاء اللہ دوسری ویڈیو بنایں گے پانی کے چلتا ہوا اس وقت دوسری ویڈیو بنایں گے یہ بھی اس کے گارڈن ہے یہ بھی اس کے گارڈن ہے اس میں اوثر آگے جائیں گے اس کے فروٹ گارڈن چلیں اس کو بھی دکھائیں گے اس کو دکھائیں گے تو اسے آپ کو ٹویل ہے یہ آپ نے تکنالوجی دکھائیے کتنا پرانا ہو گیا ہو گئی یہ 1985 میں اس کی اس ٹویلی ont اپنے تیکشہ دیکھ پہلے بدون ان کو ملetry پہ کرنے میں دلچا ہمارا ہوٹ گا hidingا تو وہ کیا ملات کو چ provocر کرے کیا اور اس کا وزن کے لئے اور اشتہیرا گاہ کرنے کے Omroos اور امرود سے دارہ گرار گرار میں Denk gestion ع tweet بتوں了 بہت خوبصورت نظارہ ہے تو اب اس ویڈیو کو ہم کافی لمبی ہو گئی ہے تو یہیں ہی سواپت کرتے ہیں نیکس ویڈیو انشاءاللہ کچھ اور باگ میں یا کہیں اور بھومیں گے ٹھیک ہے وشن بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی جانکاری دی